السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود کی واپسی کا تاریخ ہی باقیہ کرامتہ ایک شیعہ اسماعیلی جو 899 اسوی میں ایک مثالی جمہوریہ قائم کرنے کی کوشش میں مشرقی عرب میں مرکوز گروپ تھے یہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مشہور تھے فرقہ کے رہنمہ ابو تاہر سلمانی الجنابی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس عظیم اور پاک شہر کی بے حرمتی کی خاص طور پر وہاں بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا اس نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو بھی چرائیا اور زمزم میں لوگوں کی لاشیں پھینکی اور یہ سب انہوں نے 930 اسوی کے حج کے دوران کیا خوف و حراس کا یہ علم تھا کہ اس سال حجر بیت اللہ نہ ہو سکا کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا یہ اسلام میں پہلا ایسا موقع تھا کہ حجر بیت اللہ موقوف ہو گیا اور اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اسے اپنے ساتھ بہرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بلہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیئے اور حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا یہ 349 ہجری کو ہوئی گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفت کے ساتھ بہرین بجھوایا یہ واقعہ علامہ سیوتی کی روایت سے اس طرح نکل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار تھا خوبصورت غلاف سے نکالا اور کہا کہ یہ حجر اسود ہے اسے لے جائیں محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجر اسود میں دو نشانیاں ہیں اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا ورنہ نہیں ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے دوسرا یہ کہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے پھر دوسرا پتھر لائے گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے پھر اصل حجر اسود لائے گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈا نکلا پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت وارا پتھر ہے اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تاجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے پتہ چلیں تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوب گے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بہت مضبوط ہے جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا اس اونٹنی میں زبردست قوت آگئی اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اونٹ اس کے نیچے مر گئے تاریخ مکہ لتبری وفات ابو طاہر تاریخی روایات کے مطابق اس کی موت چیچک کی وجہ سے ہوئی تاریخ میں کم از کم چھے واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا اس کو توڑنے کی کوششیں کی گئیں ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لاکر انہیں دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوارے کعبہ میں نصب کیا چھے حوادث نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے مطالق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ شیڑ چار کی تھی تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد منع نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے دو سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کوئے میں دفن کر دیا اور مجبوراں یمن کی جانب کوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کوئے میں نہیں رہا جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کوئے میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کوئے سے بازجاب کرا لیا گیا نمبر دو ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامتین نے تین سو سترہ ہجری میں مکہ مغرمہ کا محاصرہ کیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً سات سو انسانوں کو قتل کیا اور زمزم کے کوئے کو اور مسجد الحرام کے آہاتے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصف کر لیا اس نے کعبہ کے حلاف کو چیر کار کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا کعبہ کے دروازے اور سنہری پرنالے کو کھار ڈالا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی سات سلحجہ تین سو سترہ ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے اس نے وہاں منتقل کر دیا گیا یہ حجر اسود کا ایک نہائیت تکلیف دے دور تھا تقریباً بائیس سال حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے جدا رہا اس دور میں کعبہ مشرفہ کا تواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چونتے یا اس کا استلام کرتے تھے پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی معیشت دیکھئے کہ بائیس سال بعد دس سلحجہ 389 حجری کو سنبر بن حسن جس کا تعلق بھی کرامتین قبیلے سے ہی تھا اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کی اصل مقام پر پیوست کروا دیا اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا یہ واقعی حجر اسود ہے یا نہیں تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دیا کہ یہ اصل حجر اسود ہی ہے نمبر تین سن 363 حجری میں ایک رومی شخص اس نے اپنے کلہارے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہارے کو اٹھایا اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے جو اس کی یہ گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا چشم زدن میں اس نے اسے قتل کا ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی نمبر چار سن چار سو تیرہ حجری میں فاطمید نے اپنے چھے پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا جس میں سے ایک الحاکم الابیدی تھا جو ایک مضبوط جسم کا مالک سنہرے بالوں والا طویل قد و قامت والا انسان تھا وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ رایا تھا اپنے ساتھیوں کے اقصانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابر توڑ تین ضربیں حجر سوت کے اوپر لگائیں جس سے اس کی کرسیاں اڑ گئیں وہ ہزیانی کیفیت میں آل فال بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ جب تک وہ اسے پورا ناوخار پھینکے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد آن پہنچی اور گھر سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی چلا دیا گیا نمبر پانچ اسی طرح کا ایک واقعہ سن نو سو نوے ہجری میں بھی ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسوت کو ایک ضرب لگا دی اس وقت کا ایک شہزادہ شہزادہ نصیر مطاف میں موجود تھا جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا نمبر چھے سن تیرہ سو اکاون ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسوت کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا کعبہ مشرفہ کے گیت کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئے اس کے بعد اٹھائیس ربیولول سن تیرہ سو اکاون ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا جو اس فاطر الاقل افغانی نے نکال باہر کیا تھا حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنرل سے اتارا گیا تھا بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو جس کو بوسا دینے کے لیے اہل ایمان کی دل ہر وقت بیچین رہتے ہیں آٹھ ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا چھے سو چھے میں جب رسول اللہ نصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو رسول اللہ نے اس جھگڑے کو تیہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سردارہ نے قبائل سے کہا کہ وہ چادر کوئے کونے پکڑ کر اٹھائیں چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھائیا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اجی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اسے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دکھائیں شکریہ